روحانی خزائن جل نمبر پانچ صفحہ نمبر بیالیس غزب کی بات ہے کہ اپنے پاک لامے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفاہ ظاہر کرے اور یہ لوگ اب تک اس کو زندہ سمجھ کر ہزارہ اور بیشمار فتنے اسلام کے لئے برپا کرنے اور مسیح کو اسمان کا حیو قیوم و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا مردہ ٹھراویں حلانکہ مسیح کی گواہی قرآن کریم حصہ پر لکھی ہے یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا اور نام اس کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا بس اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گزرگ نہیں گیا تو اسے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے کیونکہ نس اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ جب مسیح اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے وجہ یہ کہ آیت میں آنے کے مقابل پر جانا بیان کیا گیا ہے اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ایک ہی رنگ کے ہوں یعنی ایک اس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اس عالم کی طرف سے آیا تو اس میں صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق ہیں اور پھر میں نے دوسری آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں جس میں انہوں نے تیہا ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ میں ایک مذر ہوگا گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آتوان پر احمد ہوگا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رنگ میں جمعالی طور پر دین کو پھلائے گا ٹھیک ہے اچھا سن لیں سن لیں سن لیں سن نہیں لینا میں ان کا اب میں حضرت مرزہ پشیل علی محمود ہیں میں صاحب کو بیان کر دینا اس کا جواب تو ٹھہر جو نا بھئی 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 خطبہ تو نہیں نا دینا پہلے پہلے میں پیش کر دینا اس کے بعد جو آپ کی گئے گا اوہ ٹھہر تو جو نا ٹھہر تو ٹھہر جو آئینہ کمالہ دیسلام کا آپ نے بھئی بات آپ کی ایک کے کر کے کرنی ہے نے یہ تو نہیں نا کہ آپ نے کہا تھا گھنٹا بولنا ہے آپ دے دیڑی لگا رہے ہیں ہم مزدور آدمی ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جواب سن لیں بھئی بات کر لینا اس کے بارے میں غلام رسول راجع کی صاحب نے لکھا ہوا ہے اخبار الفضل پانچ مارچ انیس سو تینتیس کا اس میں کہتے ہیں حضرت صحیح موجنے آئینہ کمالت اسلام میں احمد صاحب ایک منت احمد صاحب نیچے کوئی مطلب علمی گفتگو ہو رہی ہے خلے کوئی اگر میسج کریں میچ کریں انہوں پلیس ڈلیوٹ کا عرضہ کریں نور کریں میں باندھ کا عرضہ کر رہا ہوں میسج علی نہیں نہیں میسج میونٹ کریں اچھا سنیں کہتے ہیں وہ غلام رسول راجع کی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موجنے آئینہ کمالت اسلام میں بے شک یہ آیت وفات مسیح کے ثبوت میں پیش کی ہے لیکن روتھ سکر ہے یہ پیش کرنا مسلمات خسم کی بنا پر بطور حجت ہا اس لیے کہ غیر احمدی مسلمانوں کے یہ عمر مسلمات سے ہے کہ آیت مبشر امبی رسول یعطیمی بعد اسمو احمد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیش گئی ہے اب ان کے مسلمات کی روح سے اس آیت سے چونکہ مسیح کی وفات پر استدلال اور بہت امدہ استدلال ہو سکتا ہے اس لیے حضرت مسیح مہود نے ان کے مسلمات سے ان پر حجت قائم کر دی نہ اس لیے پردھ سکر ہے نہ اس لیے کہ حسائد سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گئی کا اس بات مطلوق تھا اس کا کیا کرنا ہے جو غلام رسول راجے کی صاحب سن تولوں نے یار سبر کرو پردھ سکر ایک مندہ مجھے بات پوری کرنے دو نا اور شور نہ کرو شور نہ کرو کہیں اور بھاگے پھرتے آپ منصور صاحب ہے منصور صاحب انہوں گال کرن دینی ہے ناکہ نہیں پھر تسی اکھو دے سکتی کرتا تسی سمجھانا کیا منہوں گالتے جواب تے دین دے پورا سن لو گال کہندے ہیں نا اس لیے کہ اس آیت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گئی کا اس بات مطلوق تھا اور ٹرط سکر کہتا ہے کہ اس آیت سے مرزا صاحب کی آئین کمالات کی اس تحریر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیش گئی کا مصداق ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں مرزا صاحب غلام رسول راجے کی کہہ رہا ہے کہ اس سے نبی پاک کے اس پیش گئی کا مصداق ہونا نہیں ثابت کر رہے بلکہ وہ مفات مصیح کا نکتہ ثابت کر رہے ہیں آگے سنو کہتا ہے کہ اس لیے کہ یہ ایک میرے بتا دیں پانچ مارچ کون سال کون سال اصل بات پر واپس آ جائیں ہوئی نو چپ تک رہا دو ہوئی نو میوٹ چپ کر جائے تھوڑی دہر دوسری کی بھی سن لو پانچ مارچ پانچ مارچ انیس سو تین تیس کا اخبار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جب تک بات نہ پوری کر لو علیہ نو میوٹ رکھیں اگل پوری کھلا میں ترے چار لینہ اور رہ گئی ہیں کتاب بہت اتراز موقع میں یا اچھا یہ کتاب دا ہی جواب پہ دیں دے تو اپنے ہی بندہ پہ جواب دیں دے میرے تری پہ دیں دے جواب دیں دے چارے میرے سیرانگیلی کھلا میرے سیرانگیلی کھلا میرے سیرانگیلی کھلا میری گل سنو منصور صاحب تو انو گل سمجھ نہیں آرہی ملدہ سادی تیاری نو ایسا رونا دی کتاب بھی گل پہ کرنے آئینہ کمال آتے اسلام دی تحریر دی وضاعت پہ کر دینے گلام رسول راجعہ کی صاحب گال سیرچ وڑن دو وہ کہندے نے کہ یہ مسیح مہود نے ان کے مسلمہ سے ان پر حجت قائم کی ہے نہ کہ اس لیے کہ اس آئے سے نبی علیہ السلام کا پیشگوئی کا اثبات مطلوب تھا بلکہ اس لیے کہ غیر احمدیوں کے اس مسلمہ سے حضرت مسیح اسرائیلی کی وفات کا ثبوت پیش کرنا اصل غرض تھی نہیں وہ تو تحریر سے پتہ لگ رہے ہیں وہ تو تحریر سے پتہ لگ رہے ہیں مجھے ٹھوٹسکر بھائی کو آگے پڑھنے دینا جی اچھا تھوڑے تین لائنیں تین چار لائنیں تین لائنیں مجھے پڑھ لینے دیں ورنہ وہ کتہ ہے ورنہ اس کا ریلیشن کیا ہے حضرت مسیح مہود نے کتاب پڑھ کے سنانی ہے وہ میں نے سنا رہی ہے وہ مسیح مہود کی کتاب کا اور چاچا جی آپ کے مسیح مہود کی کتاب کی وضاحت اقلام رسول راجے کی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس کی وضاحت میں آتی ہوں کہ اقلام رسول راجے کی زیادہ جاندہ ہے ان کی سامنے میں نے اقتباس پیش کی ہے اسے آپ کو سمجھ نہیں آرہی اسی اقتباس کا وہ جواب دے رہا ہے اقلام رسول راجے کی گنجل ڈالتے رہتے ہیں اب ہر وقت تو لو جی اب مجھے بات آگے کرنے دیں تین لائنیں میری رہی ہیں میں تین لائنیں رہے گی میں نے پڑھنی پڑھنے جلدی کریں بلکہ اس لیے کہ غیر احمدیوں کے اس مسلمہ سے حضرت مسیح علیہ السلام اسرائیلی کی وفات کا ثبوت پیش کرنا اصل غرض تھی ورنہ ہمارے مسیح موت تو جازل مسیح میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنے مسیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی اور مسیح ابن مریم نے اپنے مسیح یعنی احمد رسول اللہ کی جو میں ہوں میری پیش گوئی کی ان کی کرنا جی کر لو جی چلے ہر احمدی آپ کی اب مجھے بات کرنے میں اچھا جی اب اس کے بعد یہ ہے الحکم جل نمبر پانچ یہ دو مورخہ سترہ نہیں جل پانچ نمبر دو مورخہ سترہ جنوری انیس سو ایک صفحہ نمبر چار اس میں لکھا ہو ہے پھر آپ کا ایک اور نام بھی رکھا گیا وہ احمد ہے چنانچہ حضرت مسیح نے اس نام کی پیش گوئی کی تھی مبشرم بیرسولیتی ممباد اسمہو احمد یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی میں بشارہ دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ طریف کرنے والا ہو اس لفظ سے صاف پایا جاتا ہے اور سچی بات بھی یہی ہے کہ کوئی اس کی طریف کوئی اسی کی طریف کرتا ہے جس سے کچھ لیتا ہے اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اسی قدر زیادہ طریف کرتا ہے اگر کسی کو ایک رپیہ دیا جاوے تو وہ اسی قدر طریف کرے گا اور جس کو ہزار رپیہ دیا جاوے وہ اسی انداز سے کرے گا غرض اس سے واضح تو آپ پر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خدا کا فضل پایا ہے دراصل اس نام میں ایک پیش گوئی ہے کہ یہ بہت ہی بڑے فضلوں کا وارث اور مالک ہوگا ٹھیک ہے جی پھر ہے الحکم جلد پانچ نمبر چار مورخہ 31 جنوری 1901 صفحہ گیارہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح نے کیا یتی ممبادی ممباد اسمہ احمد ممبادی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا اچھا جی کیا ثابت ہوا یہ حضرت مسیح موت کے حوالے ہیں اب میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حوالہ دینے لگا ہوں انہوں نے سائد کی تفسیر اس سے کیا ثابت ہوا اس سے مرزا صاحب بارکوں سے کیا ثابت کیا ہے مرزا صاحب آمیر بھائی ایک میں ٹھائرے تو سیکر بھائی آگے جو بات کرنے سے پہلے جو آپ خلیفہ سانکی کریں گے اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جتنی عبارت آپ نے پڑی ہے اس میں کیا حضرت مسیح موت نے اس آیت کا مصداک اپنے آپ کو کہا ہے تو کہاں کہا ہے اس میں انہوں نے صرف ویسے تو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا مصداک کہا ہے صرف یہاں کچھ جگہوں پہ انہوں نے ان کو آخری زمانے میں جو مذہر ظاہر ہوگا اس کے لیے بھی اس آیت کو کہا ہے کہ اس آیت سے اشارہ ملتا ہے مثلا جو میں نے آپ کو سب سے شروع میں پڑھا تھا کہ آیت میں اشارہ ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ میں ایک مذہر ہوگا گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا اور حضرت مسیح کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھلائے گا یہ اشارہ ہے یہاں پر ٹھوٹ بھائی تھی ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا یہاں پر اس آیت کا مصداک نہیں کہا گیا ہاں جی مصداک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ہاں یہاں پر مصداک نہیں کہا گیا دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں ٹھوٹ سکر بھائی کہ یہ جو آیت ہے نا صرف آیت سورہ صرف کی اس میں یہ یہ کہہ کے بات وہ کمل کر دی گئی ہے کہ جب وہ آیات کے ساتھ بیانات کے ساتھ آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کلا جادو ہے سہر مبین ہے تو بات تو وہاں ختم ہوگی یہاں پر یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی شخص تھے جن کے بارے میں یہ آیت کی گئی ہے لیکن حضرت مسیح معاہد نے احمد ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو محمد بھی ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ بروزی طور پر وہ محمد کے بے ستسانیہ ہیں بروزی طور پر تو ظاہر ہے کہ اس محمد کے ساتھ احمد بھی آئے گا ملکہ اور اس لیے لیکن 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 یہ صرف پیش ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملکہ پرزا صاحب ان کے بروزی بروزی بلکل بلکل اور یہ کچھ ہی بات یہ بات تو پوری ہونے دے یہ بات تو پوری ہونے دے نا یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ بات تہہ ہے کہ اس آیت نے یہ چیز مکمل کر دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کا مصداد جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کوئی دوسرا مصداد بن ہی نہیں سکتا سوائے بروزی طور پر بروزی طور پر بلواستہ طور پر بروزی طور پر اب سن لیں اب دیکھیں اب حضرت خلیفہ تو مسید ثانی کیا کہتے ہیں سن لیں یہ نہیں نہیں وہ مجھے پڑھنے دیں آپ چھوپ کریں میں خلیفہ ثانی کا میں پڑھوں گا میں خلیفہ ثانی کا پڑھتا ہوں یہ میں گیم کھیلنے لگا ہوں یہ میری گیم ہے آپ ان کی تحریف کے وارث نہیں ہیں یہ خلیفہ ثانی کی تحریف کے وارث ہے ہم تو پڑھنے دیں نہیں نہیں میں کیوں نہیں وارث بھی ویب سائٹ پہ پڑھئی ہوئی ہے تحریف نہیں نہیں یہاں پڑھنے جیبن نہیں ہے کیوں نہیں گا جیبن میں مذہب اقتاری کے حصے سے تو کتاب پڑھ سکتا ہوں اور اس کا آپ کو پتا سکتا ہوں یہ دیکھیں مرزا محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے نہیں 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 یہاں مہارے خلافہ سے میں پڑھ رہا ہوں تو لیکنے نا 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 تو لیکنے پہلا مسئلہ یہ ہے اور یہاں سکر چھوپ کر خلیفہ ثانی کی پڑھ رہا ہوں میں یہ دار گئے یہ گبرہ گئے چلو یہ ہے ہاتھی بات کرنے والے تم ڈار رہے ہیں آپ نے مسلموں سے ڈڑ رہے ہو خوف زدہ ہو اچھا سنو پہلے کیا وہ کہہ رہے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے یہ گبرہ ہے آیا حضرت مسیح موت کا نام احمد تھا یا آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی ہے آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یا حضرت مسیح موت کے متعلق نیچے انہوں نے انوان دیا ہے اسم احمد کی پیشکوئی کے مستاق حضرت مسیح موت ہیں پھر لکھتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موت کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کون کہتا ہے مرزائی کہتے ہیں لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی حد تک ہے لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کے متعلقی ہی ہے یہ ہی ہے میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ہے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں انوار خلافت صفحہ تیرہ آپ یہاں سے جا کے پڑھ لیں احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کے متعلق ہی ہے میں اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں اور تمام دنیا کے عالموں اور فاضلوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہوں حتیٰ کہ میں انعام رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں اور اگر کوئی میرے دلائل کو غلط ثابت کر دے اور قرآن کریم سے اور احادیث صحیح سے یہ بات ثابت کر دے کہ احمد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا نہ کہ صفت اور یہ کہ نشانات احمد کے قرآن کریم میں آتے ہیں اور یہ کہ جو نشانات احمد کے قرآن کریم میں آتے ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جسپہ ہوتے ہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکوئی اپنے پر جسمہ فرمائی ہے تو میں ایسے شخص کو ایک مقرر تعوان جو فریقین کو منظور ہو دینے کے لیے تیار ہوں صفحہ تیرہ اور چودہ اس میں مردہ صاحب مردہ بشیر الدین محمود صاحب نے کہا اس پیشکوئی کے مستاق صرف مردہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے دس ثبوت دیئے جس سے ثابت کیا ہے کہ احمد نام صرف مردہ صاحب کا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اور پھر دس قرآنی دلائل سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس پیشکوئی کے مستاق صرف مردہ صاحب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہی نہیں ہیں سٹیریل سے باب بھی یہ پڑھیں جا کے صفحہ تیرہ سے آگے جزاک اللہ کی نصیحت کو میں فالو کروں گا جزاک اللہ جی میرے بات مکمل ہوگی میں نے ثابت کر دیا محمود صاحب کے مطابق صرف مردہ غلام حمد صاحب ہی اس آیت کے مستاق ہے سٹیر کرانا ہے تو آٹھ کے اپنے موقع بیان کر لو اچھی مندی تو نہیں نا بنانی چار بندے بھی ایک وقت بول رہے تھے اب آپ کو بھی آٹھ کریں نا یہ ساروں کو آپ نے ریموو کر دیا تاکہ آپ کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے ساروں نے بولنا ہے ساروں نے بولنا ہے کہ ایک بندے نے بولنا ہے جب آپ بول چک ہو گئے یہ بات محمود کا جھوٹ پکڑا گیا میں نے حضرت خلیفہ تو مسیح ثانی کا حوالہ پیش کرنا تھا آپ نے مجھے اتار کے تو ان سے حوالہ سنوالیا یہ کتا دجل کیا آپ نے یہ انوار خلافہ سے پڑھا ہے میں میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنے آیا تھا حضرت مسیح مہود کے حوالے کے بعد میں نے حضرت مزہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حوالہ دینا تھا آپ کرو نا جو کرنا کرو انہوں نے اس کا نیلیسس پیش کیا اس کے بعد میں نے پھر نیکس حضرت مزہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حوالہ دینا تھا کیونکہ بات بلکل بن گئی تھی کیونکہ ٹاک محصر صاحب نے اب دو نا دو جو دینا ہے والا دینا دو دو جو دینا ہے والا دو یہ آپ نے دجل کیا کیوں ایسے دجل کیا کیا انواری خلافت پر کے سوالے اس لیے کہ شور کر رہے تھے شور ماں کرو اب دینا ہے والا دینا ہے ہمارا ٹائم تھا میں نے بات کرنی تھی جس نے بات کرنی ہے اس نے شور کرنا ہے نہیں صرف آپ نے بات چاہتے ہیں بڑے ہی آپ قسم کے وصل میں نے انواری خلافت سے پڑھ کے سنائی آپ کو آپ ڈنائی کریں کہ یہ میں نے غلط پڑی ہے بتائیں غلط پڑی چوان صاحب تسی چوان صاحب کموش ہو جو توق محصر صاحب کو لیں توق محصر صاحب کو لیں میں ان کو انوائیٹ کیا ہوا ہے میں نے ان کو انوائیٹ کیا آپ کو ابنے ماجہ صاحب نے وہ کہتا ہے نا پانی پلا پلا کے مارا وہ تو پپو ملک بھی آپ کو کہہ رہا تھا پپو ملک بھی آپ کو کہہ رہا تھا ایک بھی دلی نہیں دے سکے قرآن پیش کرنا ہے بھائی ان کو لے کرنا ہے نا ٹاک محصر صاحب کو میں نے ان کو پیش کرنا تھا ٹاک محصر صاحب نیجے چھنے دے دو حوالہ نہیں نہیں وہ اوپر آئیں گے تو پھر ہی ہے میں تو ان کو بتانے آئے تھا بات ہم نے بتا دی وہ چلے گئے ہیں آپ لوگوں نے جو دجل کیا یہ ہیں تجالی لوگ چلیں سن لیں بھارا یعنی مرزب بھوز کی تحریر پڑی یہ سے دجل کی چھو ہو گیا آپ سن لیں وہ اب نہیں ہے لیکن بہرحال میں کہہ جاتا ہوں یہ جو اس آیت کی تفسیرِ صغیر میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے تفسیرِ صغیر میں یہ انہوں نے لکھی بھی ہے اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے جو انجیلِ برنباس میں لکھی ہوئی ہے عیسائی اس کو جھوٹی انجیل قرار دیتے ہیں مگر یہ پوپ کی لیبریری میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے اس کے علاوہ موسیقا مزمون سمجھاتے ہیں تو وہاں پہ جب اس مزمون کے سمجھا رہے ہیں تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ مزداد ٹروٹ سیکر صاحب آپ کا حوالہ ہم نے پڑھ لیا ہے اب مجھے بات کرنے دیں پلیس چھپ کریں مزمون سمجھائیں گے تو پھر وہاں پہ وہ بات ہوئی تو آپ اس آدھے مزمون کو پکڑ گئے چھپ کر جو اب چھپ کر جو اچھا صفحہ اٹھائیس پہ انوار اخلافت پہ لکھتے ہیں صفحہ اٹھائیس پہ مردہ بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں انوار اخلافت کے غرص کسی طرح بھی یہ بات ثابت نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا پس اب دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ پیش کوئی احمد نام کے کسی اور شخص کی نسبت ہے اور یہ مانا جائے کہ اسم احمد سے بھی یہ مراد نہیں کہ اس کا نام احمد ہوگا بلکہ یہ کہ اس کی صفت احمد ہوگی اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت احمد تھی اس لئے آپ پر اس پیش کوئی کو اس رنگ میں چسمہ کیا جائے لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی کیونکہ جو علامات اس احمد نام یا صفت والے کی اس صورت میں مذہور ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پائی جاتی جیسا کہ ابھی بتایا جائے گا پس اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ یہ احمد نام یا احمد صفت والا نبی جیسی بھی صورت ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خدام میں سے ہوگا اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موود ہی وہ رسول ہیں جن کی خبر اس آیت میں دی گئی وہ کوئی خدا تھا خوف کرو مرزائیو کہ واضح الفاظ کچھ ہو رہے تھا مطلب گڑوں کے اللہ تھا خوف کرو بہت آسان گلے مرزا صاحب دلیلیں دے رہے ہیں اس کے پیش کوئی کے مضاق صرف مرزا صاحب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتے آپ کیوں نہیں مان لیتے تیریل صاحب آپ کے سامنے دو تحریریں آئیں ایک ٹھوٹ سکر نے پڑی ایک تارک چوان صاحب نے پڑی ایک تحریر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیش کوئی نبی پاک کے بارے میں ہے اور بلا واسطہ نبی پاک کے بارے میں اور بل واسطہ ان کے ذل اور بروز یعنی مرزا صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں لیکن یہاں دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں نبی پاک میں پائی نہیں جاتی جو پرانے کریم میں آیت کے ساتھ نشانیاں جڑی ہوئی ہیں وہ تو نبی پاک میں پائی نہیں جاتی اب بتائیں ان متضاد خیالات کو کیسے بندہ جسٹیفائی کرے کہاں رکھے بندہ بھائی ایک جگہ بندہ کہتا ہے کہ پپو ملک اس بات کا مشدہ آگا ہے دوسری جگہ بندہ کہتا ہے پپو ملک میں یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی پھر کیا کرے اس کو جسٹیفائی قرار نہیں جائے گا dua وہ کہتا ہے ملک نہیں اب ہوا ملک نے اس بات کے چاہیش چین چل پہ کس کھا کرے چلو چگہ انو انو شہو کی گام ہے پاج پچ گا تھا گاڑی بات ہیں براداں دے یہ دائی بھی ایک خراک یہ دی گالا یہ نہ کھا کر لازاؤں Maori dy یہ پچ پچ جانتا ہے انہوں نے جا کے میرے موہ نکلن لگا فلانڈنگ جوڑتا ہے میں سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا یعنی مزدو بشیر دی میں مزدو کتنے صاف الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزدو کو ہو ہی نہیں سکتے وہ قرآن سے دلائل دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک میں یہ نشانییں نہیں پوری ہوتے یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ اچھا وہ آگے دیکھیں اس سے آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں انتیس صفحہ پہ جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذات احمد ہونے پر یہ دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ وہ رسول یعطی منبادی میرے بات آئے گا پس اس پیشگوئی سے کوئی ایسا شخص مراد ہونا چاہیے جو آپ کے بعد سب سے پہلے آئے اور حضرت مسیح کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تھے نہ کہ حضرت مسیح مہود آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے تھے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی احمد کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے محصر زین باوجہ عربی زبان سے ناک واقفی کے اس قسم کا اتراز کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ بعد کے معنی پیچھے کے ہیں نہ کہ فوراں پیچھے کے ایک چیز جو کسی کے پیچھے ہوگا دس چیزیں چھوڑ کر ہو یا فوراں پیچھے ہو بات ہی کلائے گی عربی زبان میں تین ہی لفظ ہیں جو وقت کا اظہار کرتے ہیں ایک قبل یعنی پہلے دوسرا فی زمانی یعنی اس کے وقت میں تیسرے بعد یعنی پیچھے یعنی ایک قبل یعنی پہلے دوسرا فی زمانی یعنی اس کے وقت میں تیسرے بعد یعنی پیچھے اور یہی تین الفاظ ہارے کے زبان میں ہیں پس دیکھنا چاہیے ان تینوں لفظوں میں سے کون سا لفظ حضرت مسیح موت کی نسبت استعمال ہو سکتا ہے آیا قبل کا لفظ آپ کی نسبت استعمال ہو سکتا ہے کیا آپ مسیح سے پہلے آئے تھے اگر نہیں تو پھر کیا ساتھ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے کیا آپ اس کے زمانہ میں تھے اگر یہ بھی نہیں تو وہ کون سا لفظ ہے جو آپ کی نسبت استعمال ہو سکتا ہے کیا وہ صرف بات کا لفظ نہیں ہے پس اگر بات کا لفظ حضرت مسیح نے استعمال نہیں کیا تو اس میں کیا عراج ہوا اس کے سوا اور کون سا لفظ ہے جو وہ استعمال کر سکتے تھے اگر حضرت مسیح موت حضرت مسیح ناصری سے پہلے ہوتے یا ان کے وقت میں ہوتے تب بے شک بعد کی لفظیں آپ کے خلاف حجت ہو سکتی تھی لیکن جبکہ وہ واقعہ میں بعد میں ہیں تو اس پر اتراز کیسے ہو سکتا ہے حضرت مسیح نے یہ فرمایا کہ وہ رسول ان کے بعد ہوگا اس سے صرف اتنا نسیجہ نکل سکتا ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا بلکہ بعد وفات آئے گا اور یہ نسیجہ ہرگز نہیں نکل سکتا کہ وہ فوراں بعد آئے گا اور پھر فوراں بعد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں ہوئے آپ تو چھے سو سال کے بعد ہوئے تھے اگر کہو کہ یہ شرط ہے کہ رسول ہونے کے لحاظے وہ فوراں بعد ہی ہو یا صرف قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پائی جاتی ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا حق ہے کہیں کہ رسول ہونے کے لحاظے نہیں بلکہ احمد ہونے کے لحاظے فوراں بعد کہا ہے یعنی جس رسول کی میں خبر دیتا ہوں یہ احمد نام کے لحاظے سب سے پہلا ہوگا پس جس جس سب سے پہلے رسول کا نام احمد ثابت ہو جائے اس کی نسبت یہ پیشگوی تسلیم کرنی پڑے گی غرض اگر شرائط ہی بڑھانی ہے تو دوسرا فریق بھی حق رکھتا ہے کہ شرائط بڑھائے اور لوگت عرب کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو بھی ہماری بات کو رد کرنے کی کسی مخالف کے پاس کوئی وجہ نہیں حضرت مسیح نے بات کا لفظ استعمال کیا اور حضرت مسیح مہد ان کے بعد ہی ہیں نہ ان سے پہلے نہ ان کے دمانہ میں اب دیکھیں عامر ندیر صاحب یہاں پہ وہ جو مرزا صاحب نے تشریح کی تھی نا کہ وہ بلا فصل آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد اس کی انہوں نے نفی کر دیئے کہ انہوں نے کہا بات یہ مراد نہیں بلا فصل آئے گا بلکہ وہ بات مطلب دیر بھی ہو سکتی ہے بات مرزا صاحب کا فہم سہی ہے تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا مرزا صاحب کی اس تشریح کو میڈی آواز آ رہی ہے جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کا فہم درست نہیں تھا نا جی یہ انہوں نے ثابت کی صورت سکر کہہ رہا ہے کہ آپ نے حوالہ پورا پوری کتاب بڑھ سکتا ہوں اگر یہ چاہیں تو یہ تو ان کے جگہ ہے مرزا صاحب کی میسیج رہنا چاہنا ہے یہ اللہ تعویٰ نے چینج کر لے سال ہو گیا منہوں نے تیرے اینا ہے تیرے یہ تیرے ٹرث لبیا نہیں یہ ٹرث نہیں لبیا اور سب تو گالے ہوئے سب تو جو ٹھیکے خود بول دا اور بھائی پچھو گے نہیں کیا گالی باز بھائی نے انہوں انہوں میں کڑی مرچل آئی سی جیڑیوں انہیں لان تان کر رہے ہیں بابیان دے تلیم پیش کر رہے ہیں پچھو گے نہیں بڑے مزید دکھا لے بھائی گال ایک آمر مرزا صاحب نے نا بڑے ہوئی گالی باز نے لیکن وہ موت دل بندے نے توڑے ڈاکٹر ڈرٹی سپیرٹ آمین ہولی سپیرٹ صاحب دیم کس من مالی سے ہوتے آگے آمیر مرزا صاحب نے آکیا پپو بیٹھا ہے ڈاکٹر صاحب کو سمجھاو پپو میں آکیا یا ڈاکٹر صاحب کی سمجھا رہا ہے پرسوں نے فتوالہ ایسی کادیانی میں کہے ڈاکٹر صاحب نے جیڑا نکاب ہوڑے ہیں نا عورتہ نکاب عورتہ نو تے برکے دا اکم ہے نا ڈاکٹر صاحب نے یہاں اپنی مانو جا کے پیشکار ہو تھے بار بار منع کرنے ہیں تو اپنی کو کہتے نہیں پھول دا آمیر بھئی بار بار منع کرنے ہیں کہ تو بندے تھے پترانی گالہ کر رہے جی تو انہوں گالہ کرنی ہے پھر آگے تھے خباز بھلاردہ پھر تو اپنی گالہ کرتے نہیں کرنی تو پھر آگے تھے اختلافی گال کرنا پھر وجہ بیان کرنی ہے دلچسپی کوئی نہیں ہے گالہ پھر ٹھیک ہے کھا ہے گالہ ریسٹ کر باتی بھی جاتے رام کر میں نو کی دلچسپی کیڑی گالتو گالہ پیان کہنے میں نو پوچھو میں ہے چلتا ہس دے جڑی گالتو گالہ پیان این نا دی ایس طرح دے جڑے خبیص لوگ رہے ہیں این نا دی وجہ دے تو آگے تو آڈے تھے بھی انگلی ہیں دوسرے بندے تھے انگلی ہیں چکتے نہیں پتہ نہیں ہے کروان دے نہیں انہیں آگے تننا تو پوچھے ہیں نباس ساتھ اپنی گالے کار چڑی کر رہی ہیں آکے وہ بھاچ ہوتے آکے اور براڈل آکے کر دینے کے جی ہوتے پتہ نہیں آما نظیر صاحب ایسر ہیں دے بندے آکے جان کے گالے قرآن دینے انہیں بے لگام کوڑی ہے نو کی پتہ ہیں نو کی نا ہے سارے نا سو رہے ہیں دی گال دے جمعے بیٹھ سو رہے ہیں نا سو رہے ہیں نو کی پتہ نہیں ہے جی بلکل انہیں بھی تھوڑی چھرم کرنی چاہیتی میں تو گالا کہ کہ میں آپ پاس کوشش کر رہے ہیں یا کوئی اثر آپ دے رہے ہیں بھئی ٹھیک ہے تو گالا کھا ہے تو جا کے انہوں جواب دے تو گالاں کٹ رہی ہیں انہوں کٹ جا کے ایسی طرح نہیں روک دے تو گاڑا کٹ رہی ہے تو روڑے مانے نے جو مرضی کر آکے احتسانوں کا دیو ایسے بھی سنانا پہ آکے جی ہاں یہ جان کے کرتا ہے صرف اب ڈرامے باز ہے ایڈیز بہترین گالپی چل دی پہ یہ بیچہ آکے اپنی اینا مشین چلا دیتی میری نظر یہ بندہ مریض ہے جو خارک کھارت سے دوجی ساتھ چھتا knock-ah ملک بھائی ملک عمران بھائی میرا خیال ہے کہ منف ہو گیا جڑی گال چار رہی سی وہ میرے خلالت بہترین سی میں مائک موٹ کا تو انساب گال کرو جی جڑی کتے دوسر بھائی ہونے آسٹیت کا لے جیڑے ہیں میں سے ہی گلے گالی بازو بزنیلو گالی بازو کرن دے کرن دے کرن دے کرن دے میسیج کرن دے یار گال کرن دے کی گال ہو رہی عمیر بھائی جو بر رسول فرمایا اللہ رب العزت نے صرف ایک رسول دے صرف ایک رسول دے گال ہوئی ہے دنگہیigmat دنگہیisin علی بھائی بٹھالو پھر میں تھوڑ دے تلے بائی جن وا انو اپنے اٹھے بانایا میرے کو گلہ شکوا نہیں ہے بیشتر بھائی اینا میں نے کہنا سی کہ وہ جو گانا کھا گیا ہے ایک مینی بوش ہو کہ گانا کھاندا جا تیر بھی آمر بھائی اینا تھا لے میں لا دینا تیر کہتے ہیں وہ پنجابی جی کیا ہے اینا بوش ہو گی کہا تھے دینا پنجابی جی کیا ہے نہیں پہل اگار کی رہا تھا تیرے تیرے چور مڈ چور مڈ بھی کر دایا نے جو سای فنجا تو چکی ہے ہمیں دیکھنے والے سنوں میں ہوا لکھولے اسے دے خودے چوکندے نے ضروری چیلنج پر میاں صاحب کا گریز اول صاحب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل موضوع بحث صاف ہو جائے آپ نے اب اپنے جواب میں اپنے ذمہ صرف اس قدر ثابت کرنا لیا ہے کہ اسم و احمد والی پیشگوئی کے مصداق مسیح مہود ہیں اب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کم از کم موج میں اور آپ میں تو یہ بیس ہی نہیں ذلی طور پر میں اس پیشگوئی کے اندر مسیح مہود کو داخل سمجھتا ہوں پھر آپ کا اس بات کو ثابت کرنے کا فائدہ مانگے نا ممدلی لوری صاحب ہے جیلی میں تو انگل کیسے اصل تنازہ تو یہ ہے اچھا سن لو نا کہنے نہیں اصل تنازہ تو یہ ہے کہ آپ اسم و احمد والی پیشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پورا ہونے پر ایمان نہیں لاتے میں لاتا ہوں آپ کے نزدیک احمد نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا میرے نزدیک ہے پس اصل بات جس کا فیصلہ کرنا ہے یہی ہے کہ آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پیشگوئی پوری ہو گئی یا نہیں اور آپ کا اسم مبارک احمد تھا یا نہیں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں مگر اب آپ اصل مبحث کو ٹالتے ہیں اور بجائے اس کے ایک گول مول فکرہ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ ثابت کریں گے اسم و احمد والی پیشگوئی کے مصداق مرزا صاحب ہیں گوئے آپ ذلی طور بھی آپ کا اس پیشگوئی میں داخل ہونا ثابت کریں تو آپ کا یہ دعویٰ تو ثابت ہو گیا حالانکہ آپ کے سری اعلان کے خلاف ہے اور ذلی طور پر داخل ہونے کہ ہم قائل ہیں نہ کہ آپ میں اس کو کسی قدر کھول کر بیان کرنا یہ بات آپ نے بھی پڑھی ہے یہ جو بات آپ نے پڑھی ہے دوبارہ پڑھیں اس کو کہتے ہیں کہ حالانکہ آپ کے سری اعلان کے یہ بات خلاف ہے جو آپ کر رہے ہیں نا اور ذلی طور پر ذلی طور پر داخل ہونے کہ ہم قائل ہیں نہ کہ آپ نہ نہ اچھی قائل ہے نہ تسی نہیں 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 غلط سمجھو تو انفیر تو اڈیور تو کمزور ہے وہ کہہ رہے ہیں سنے 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 وہ کہہ رہے ہیں وہ غصہ ہی کر جاندے چھوٹی جی گالتوں میں کہہ رہے ہیں کہ مولی محمد علی لہوری صاحب دا کہیں دا مطلب لے کہ ذلی طور پر داخل ہونے کہ ہم قائل ہیں نہ کہ آپ نہ کہ آپ دا مطلب اندہ ہے کہ تسی قائل نہیں اسی قائل ہیں تو سیتے التظامی طور پر ہونے انہوں من دے ہو ذلی طور تے اسی مننے ہیں اے بشیر الدین محمود احمد نے دو سنبر میں میری سنو گل میں میری اس موضوع تے سویرے فون تے گل یہ اپنے صدر سمار نے لمزہ نیچ میں انہوں نے پوچھے جی اس تو کی مراد ہونا دی کہ اسی جڑے جماعت احمدیل اور والے یا مولانا محمد علی صاحب اسی ہونا دے ذلی طور پر مطلب اس چیز ہوتے ہونا دے قائم سانسی کے بھی وہ نے وہ کہہ لگا نہیں یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہو وہ تو اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں قائل نہیں ہیں چوانس صاحب میں تو انہوں کا لیا صفہ چوانس صاحب موجود ہو یار یہ تو آسان سی بات افیش شیخ صاحب لکھی ہوئی ہے کیسی بات آپ وہ کہہ رہے ہیں اب کسی کو بھی یہ اردو ابھی چوانس صاحب آ جائیں کہ تھوڑا وہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اس بحث کو ٹالتے ہیں اور بجائے اس کے ایک گول مول فکرے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ ثابت کریں گے کہ اسم و احمد والی پیشگوئی کے مصداق عزرت مسیح مہود ہیں گویا آپ ذلی طور پر بھی آپ کا اس پیشگوئی میں داخل ہونا ثابت کریں تو آپ کا یہ دعویٰ تو ثابت ہو گیا حالانکہ آپ کے سریع اعلان کے خلاف ہے اور ذلی طور پر داخل ہونے کے ہم قائلہ نہ کہ آپ اگر ہوتا نا کہ ہم بھی قائل نہیں آپ بھی قائل نہیں تو پھر یہ فکرہ ایسے ہوتا کہ ذلی طور پر داخل ہونے کے ہم قائل ہیں نہ ہی آپ میں اس کو کسی قدر کھول کر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں آخری نتیجہ جس پر آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں یہ ہے کہ اسم و احمد والی پیشگوئی کا مصداق مسیح مہود ہی ہیں یعنی اور کوئی نہیں مگر اس کو ثابت کرنے سے پہلے اس بات کو ثابت کرنا آپ کے ذمہ میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی یہ شرط کیوں لگاتے ہیں مولی محمد علی لوری صاحب یہ جو دو بار انہوں نے شرط لگائی ہے فیشیخ صاحب کہ نبی اللہ علیہ السلام کے آنے سے آپ یہ ثابت کریں کہ نبی اللہ علیہ السلام کے آنے سے یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی پتہ کیوں لگاتے ہیں شرط میں بتاؤں بتائیں آہ کرو دے میری آہ کرو دے میری بزاعت سنو میں کیا دسوں میں سوڑ رہا ہاں یہ شرط اس لیے لگاتے ہیں میں سوڑ رہا ہاں جی ہاں جی یہ شرط اس لیے مولی محمد علی لوری صاحب لگاتے ہیں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تم یہ ثابت کرو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مرزا صاحب نے بھی اس پیشگوئی میں خود کو داخل کیا ہوا ہے اب مولی محمد علی لہوری صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ بشیر الدین محمود احمد کو کہے کہ پائی میاں حالانکہ اگر وہ یہ سوال داخل کرتے ہیں تو یہ سوال تو مرزا صاحب سے کرنا چاہیے کہ مرزا صاحب آپ اس پیشگوئی میں داخل کیوں ہوتے ہیں آپ اس لیے داخل ہوتے ہیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہی جواب مولانا محمد علی کو مرزا بشیر الدین نے کیوں نہیں دے لیا کہ مرزا صاحب جب خود کہہ رہے ہیں تو وہ پیچھے کہہ رہا ہے کیا اس کے پاس ثبوت ہی ہے نا پائی صاحب گوھر سے سنیں میری بات سنیں بشیر الدین محمود احمد کے پاس اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے مجھے الہام سے اللہ نے بتایا ہے ویسے میرے پر فرشتہ ہے بشیر الدین محمود احمد کے پاس مرزا صاحب کی تحرینیں ہیں ازاللہ احام کی اجاز المسیح کی وہ ان مرزا صاحب کی تحرینوں سے ثابت کرتا ہے کہ مرزا صاحب خود مدعی ہیں اس بات کے کہ میں اس پیشگوئی میں داخل ہوں اور اصل مصداع کی میں ہوں مسئلہ تو یہ ہے نا اب مولوی محمد علی لہوری صاحب کو وہ تحرینیں کھانے کو آتی ہیں مرزا صاحب کی اس لیے مولوی صاحب یہ شکر یہ شرط لگا رہے ہیں کہ تم یہ ثابت کرو کہ نبی پاک کے آنے سے یہ پیش کوئی پوری نہیں ہوئی کوئی ایگل کرنا یہ کوئی یہ کوئی نہیں نہیں آمر نزی صاحب میری بات سنے میں نے آپ کو وہ مولوی محمد علی صاحب کی احمد مجتبہ بھی بھیجی دی نا آپ تو خیر کہتے ہیں نہیں کل نئی مہمان نے یہاں پہ سب لوگوں کے سامنے کہا ہے تارک چوان صاحب بھی اگر تھے تو گواہ ہوں گے کہ مولوی محمد علی نے احمد مجتبہ لے کر یہ کاندھیانی جماعت والوں کے پر خرچے اڑا دیئے تو کس نے کہا ہے تو اس میں کیا ثابت کرنے کی اور کو حوالے دیئے ہیں جی نئی مہمان نے پتہ نہیں میں نے تو نہیں نئی مہمان کی موسیقی بات میں نے تو نہیں بسنی نئی مہمان کل کہی ہے یہاں پہ یہاں آپ کے اس میں ہی کہی ہے اس نے کہا کہ مولانا محمد علی نے ان کو جواب دیا اور احمد مجتبہ لکھی اور ان کے پرخچے اڑا دیئے ہیں نہیں پرخچے اڑانا تو خیر مولوی نہیں میں گندہ سار کر لیتا ہے کسی دفعہ وعدہ کا ڈابات میں کر لیتا ہے لیکن پرخچے اڑائے کوئی نہیں ہاں ان کے آگے رکاوٹ ضرور رکھی ہے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ گلف کر رہا تھا مشیر الدین محمود احمد بھی لیکن مولوی محمد علی لوری صاحب بھی مجبور ہے نا اس طرح بھی تو مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب خود اجازے مسیح میں اجاز المسیح میں اور آزالہ و حام ہے صاحب کہتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا مصداق وہ ہے جو مجرد احمد ہے اور وہ میں ہوں نبی پاک مجرد احمد نہیں ہے نبی پاک تو محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں اب اس کا کیا کرے مولوی محمد علی لوری اس کا کیا جو عبد بچارہ اس لیے یہ بات یہ شرط کو اس لیے لگتا ہے ستر صفوں کی کتاب لکھ دی احمد مجد پا مولانا محمد علی صاحب نے کم ات کم ستر صفے کی وہ کتاب ہے اور اس میں حضرت مسیح مہود کے بھی حوالے دی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے ہی جو اپنا خیالات ہیں ان کا اضعار کیا ہے یا اس سے ثابت کیا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ آپ کو کیوں نہیں سمجھاتی کیوں اس سے آپ کیوں اجتناب برتے ہیں کہ نہیں یار اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں میری مرضی والی بات جو میں چاہتا ہوں نہ پکڑنا وہ چوری اس میں نہیں نظر آ رہی ہے جو چوری میں نے پکڑنی ہے لہذا اس کو پیچھے کر دو نہیں اصل بات یہ نہیں ہے حفیظ شیخ صاحب آپ اس طرح بد گمانی کا اضعار نہ کریں بات یہ ہے کہ جہاں پر بشیر الدین محمود احمد میں کہہ رہا ہوں کہ ایگزیجریشن کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جہاں پر مولی محمد علی لہوری صاحب غلط شرط لگا رہے ہیں میں کہتا ہوں وہ غلط شرط لگا رہے ہیں دونوں کی غلطی ہیں دونوں طرف سے لیکن دونوں کو مسئیبت بنائی ہوئی ہے بڑے میاں نے بڑے میاں ایک دفعہ پاؤں آگے رکھتے ہیں ایک دفعہ پیچھے کرتے ہیں مسئیبت دونوں کو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے پائی صاحب یہ ہے اصل نکتہ مرزا صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے آپ کو اس پیشگوئی میں داخل کرنے کی بھائی یہ پیشگوئی کرشنوں کے سامنے چودہ صدیوں سے پیش کی جاتی رہی ہے کرشنوں کا موں مسلمانوں نے بند کر لیا انہوں نے آکے بسم اللہ پڑھ کے تو اپنا اگر چولی کر لی ہوئی اسی ہوئی ہوتے ہوئی چشاملہ کوئی اہکال کرنے لی اگر مرزا صاحب نے ازالہ و حام اور اجاز المسیح میں خود کو اس آیت کا اس پیشگوئی کا مصداق نہ قرار دیا ہوتا تو یہ بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کی کوئی حصیت تھی اس نے دعویٰ جو کیا ہے کہ مرزا صاحب ہی اصل اس پیشگوئی کی مصداق ہے اس نے اپنے والد بارال ذلی طور پر وہ مانتے ہیں مولوی محمد علی لاہوری صاحب مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلکہ کہ ذلی طور پر ہم مانتے ہیں نہ کہ آپ آپ تو التظامی طور پر مانتے ہیں بشیر الدین محمود احمد نے اس کی مثال دی ہے کہ تم ذلی طور پر مانتے ہو میں نبی پاک کو التظامی طور پر مانتا ہوں اس پیشگوئی کے اندر اب سنیں مثالیں دونوں چوان سب آگے ہو کوئی نہیں ذلی کی اور التظامی کی انہوں نے تفصیل بیان کی ہے انہوں نے کہا جو ذلی ہوتی ہے نا ذلی ذل تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ذلی آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ذلی طور پر شامل ہیں تو ذل تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اس کی مثال انہوں نے دیا ہے کہ ایک چھڑی ہے اس کو زمین میں گاڑا ہوا ہو اگر دھوپ ہے تو اس کا ذل ہوگا سایا ہوگا نا اگر دھوپ نہیں ہے بادل بنے ہوئے ہیں بارش ہے یا رات کا ٹائم ہے سایا نہیں ہوگا لیکن التظامی طور پر میں مانتا ہوں وہ کیا ہے مطلب التظامی طور کا التظامی طور پر شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ بچہ یہ بچہ بڑا ہوکا ڈاکٹر بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کے ماں بھی ہے باپ بھی ہیں ماں اور باپ ہیں تو یہ بچہ پیدا ہوگا نا پھر یہ ڈاکٹر بنے گا تو ماں اور باپ التظامی طور پر اس پیش گئی کے اندر داخل ہیں یہ بشیر الدین محمود احمد نے مولم محمد علی لہوری صاحب کو جواب دیا تھا اس زلی والی بات کا کہ آپ تو زلی طور پر مانتے ہیں میں تو التظامی طور پر مانتا ہوں تو محمد علی لہوری صاحب نے کہا کہ ہم تو زلی طور پر ہم زلی طور پر مانتے ہیں نہ کہ آپ زلی طور پر ہم مانتے ہیں آپ نہیں آپ تو التظامی طور پر مانتے ہیں تو جس بندے نے آپ کو ٹیلی فون پر یہ کہ ہم مرزا صاحب کو زلی طور پر نہیں مانتے یا مولیم عمد علی صاحب نہیں مانتے تھے یا وہ جان بوجھ کر آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اس کا مطالعہ نہیں ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے میرے نہ گل کر رہو دی شیخ حفیظ شیخ صاحب میں کرا دیاں کہاں وہ پڑھا لکھا انہیں پڑھیں کتابیں لکھیں انہیں ہم دیتے ہیں اور وہ پڑھا لکھا ہے پڑھا لکھے سے مرادی نہیں پہنک میں کبھی بیا کیا ہو کہ ووو ڈاکٹر ہیں پیچڈ ڈاکٹر ہیں پہلے بھی جن dzید дома دو بچے ہیں کہ呢 ڤ LAU ڈی Shaun ڈی ڈیک ڈ Een ڈ ڈ مجھو دے جنگیریک مٹھر جو میں دن دستان ہو دا نا کی ہے وہ پینتی چاکڑے دا دماغ دے وہ بھی لوری گروپ دا وہ میرے کو واتساب گروپ چک ورے آیا سی وہ بھی ڈاکٹر دے بچے ہیں دا اون میرے نیڑے بھی نہیں آمدہ ہے آمار بھائی گرگارت میں پوچھا ٹواڑے کولوں ملے ہوں گا اچھو پچھا جلدی بھائی واز آمنی حالی میں بیٹھتے ہیں بس کی رہو ملے ہوں ملے ہی دی کوئی واضح تحریر مرنو یہ تک نہیں نظر آری کالنو کتے پیش کرو دلیدہ بات ہے یہ دے چونے اپنے آپنوں کیا ہوئے کو واضح تحریر اگلامہ کادیانی نظر نہیں آری جکن مرزا بھی شیرودن میں امود ہے واضح توڑتے کہہ رہے ہیں نا لیکن مرزا بھائی گلامہ کادیانی دی نہیں ہے ایسی تحریر کو واضح اجید دے نہ ہوئے کہ وہ خود نو اپنے 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 سدا کرنے دا دے کالنو تسی کو پیش کر دو تو خیرودنو اتنا نہیں پتا ہے انہوں نے تو یہ تک اتنا کو نظر نہیں آئے کالنو کرنا چاہتا ہے ایک بندہ جیدہ میں تنو والا دے رہی ہیں پی ای جی ڈاکٹر مولانا محمداللی صاحب دی فیمیلی دا بندہ ہے مرزا بندہ ہے موسیقی